ایک چھوڑے سے گام میں ایک پراشین مندر تھا جسے لوگ شاپت مندر کہتے تھے کہتے تھے کہ جو بھی رات میں اس مندر کے پاس جاتا وہ کبھی واپس نہیں آتا گام کے لوگ مندر کے پاس جانے سے ڈڑتے تھے خاص کر رات کے سمیں ایک دن ایک نڈڑ یوک راجو نے گام والوں کی باتیں سنی اور اس نے ٹھان لیا کہ وہ اس مندر کے رہیسے کا پتہ لگائے گا آدھی رات کے سمیں راجو مندر کی اور چل پڑا جیسے ہی وہ مندر کے پاس پہنچا اسے ایک عجیب سی سہرن محسوس ہوئی ہوا میں اچانک تھنڈک بڑھ گئی اور سنناٹا چھا گیا راجو نے جیسے ہی مندر کے درواجے کو چھوا درواجہ خود بخود کھل گیا اندر گھپ اندھیرہ تھا اس نے اندر قدم رکھا اور اچانک درواجہ جوڑز بند ہو گیا راجو نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کچھ نہیں دیکھا تبھی ایک دھیمی دھیمی ہنسی کی آواز گونجنے لگی راجو کا دل تیجی سے دھڑکنے لگا اچانک ایک سایہ اس کے سامنے آیا جس کی لال آنکھیں چمک رہی تھی راجو چیکتے ہوئے باہر کی اور بھاگا لیکن درواجہ بند تھا وہاں شاپت مندر میں فنس گیا تھا اگلے دن گاؤں والوں نے راجو کو مندر کے پاس نہیں دیکھا اس کے بعد سے کوئی بھی اس مندر کے پاس نہیں گیا